موسیقی مشہور ایکٹر جو سرزمی بیہار جن کا تعلق قیاس ہے وہ آئیں اور دو باتیں اس پروگرام کے سلسلے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے محمد جانگیر جو جن کا نشطہ ہم سے بہت پرانا ہے تقریب ساتھ آٹھ سال سے میں ان کو ان کے جنم دن کے موقع پر مغرباد پر اشکر مچھے ہوں گا میرے ساتھ میں میرے سینئر رضا بھائی ارجن بھائی اور سنیل پال جن کو آپ نے تقریباً ٹھڑ گھنٹے سنا ماشاءاللہ کمال کو جلوا بہت ہسا ہے آپ نے آپ نے اتنا حساسیہ کیا کہ لوگوں کو آپ مسکرانے کی بھی جگہ میں جاڑیت ہے در ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے اور اکمل جو ہیں ہمارے بہت پرانے ساتھ ہیں ان کے ہر فنکشن میں میں جاتا ہوں لکھمنیاں سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے کئی بار میں آئے ہوں اور انشاءاللہ آتا رہوں گا جہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت تیار کرتے ہیں نہمان نوازی میں ماشاءاللہ بہت آتا ہے اور ہم سب کراکاروں کے بہت حصد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال کوئی نے کوئی کراکار یہاں پہ آتا ہے جانگل جو ہے بہت بہت اچھا مشن لے کے چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے چاہے وہ کرلا میں ہوئی یا دلی میں کوئی حاصل ہو یہ بہت چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور کمبی شہر میں جب بھی آتے ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے کے چھوڑے بھائی ہیں ہم سب ان کے بلگل ہمیشہ ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہم سب سب ساتھ ہیں اور جب کی رضا بھائی ہم سب لوگ صبح سے نکلے میں ممبئی سے آپ یقین جانی ہے کل بھی ہم لوگ لیٹنا ہی جائے رائستان میں فنکشن تھا لیکن کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ہوتا اور راستیں بہت تکلیف تھیں بہت سارا جام وام لگا ہوا تھا ورنہ ہم لوگ بہت جلدی آتا تو چکہ ان کی محبت ہے ایک خیالات ہے ان کے جس کے وجہ سے ہم سب لوگ یہاں کشے ہوئے آتا ہیں اور انشاءاللہ بہت جل ان کے کیریکٹرپ پہ ان کے بارے میں ایک فلم جو ہے ہم لوگ بنانے کا کام کر رہے ہیں اور اس میں میرا بیٹا اور موشتاق خان کا بیٹا یہ دونوں مل کے کہانی لکھ رہے ہیں ان کے لیے اور اس کی شوٹنگ میکسیم یہی پہ ہوگی اور اس میں ایک ایک منٹ دو دو منٹ میرے جتنے بھی سینئر ایکٹر ہیں خاص کر کے رضا بھائی اور جنب بھائی اور سنیل پال جی ہم سب لوگ اس میں ایک حصہ ہوں گے اور ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ایسی ایسا کام کرنے کا جذبہ دے لمبی عمر دے اور ان کے ماں باپ ان کے بھائیوں کو ممی کو سب کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک ماں ایک ایسا اولاد دی ہے جو صرف لکھمنیہ کیلئے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی سوچتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ